بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کام آئی پیپر ٹاف تھے بیچ نمبر فائیو آئی تنک فور تھا یہ فائیو تھا آج اس کے بارے میں سن رہا تھا کہ کنسپچل تھا اور ہمارے کنسپٹ ہی ہمارے کام آئے تو مجھے بڑی بات پہ بھی خوش ہوئی کہ الٹی میٹلی میں آپ کے دعاوں کی وجہ بنا تو آج کئی سارے لڑکوں نے مجھے سوال بھی کیے کہ ہم سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کچھ ان سے بھی جو ہائیلی موٹیویٹڈ تھے کہ ہم اب فری ہیں ہم اس ریدم کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے الٹی میٹلی ایک تو جنہوں نے پوچھا سی ایس ایس کے مطالق ان کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں پھر اس کی سٹیٹیجی کیا ہو سکتی ہے تیاری کرنے کی الٹی میٹلی ہے کیا چیز سی ایس ایس کو کوئی بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کے ل بارے میں اگر بات کریں گے تو بہت لمبی چوڑی باتیں بھی اس میں آتی ہیں لیکن بیسک میں باتیں اس میں کور کروں گا تاکہ جو آپ ویو کر رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ میں اس کا ایلیجیبل ہوں یا نہیں اگر ایلیجیبل ہوں تو اس کو کیسے کروں کرنا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا یہ ساری کے ساری باتوں کے جواب میں آپ کو دوں گا آج تو سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کہ سی ایس ایس ہے کیا سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے بنتا ہے سنٹرل سپیریئر سروس کیونکہ پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں جو بیوریوکریٹسی ہے اس کی سیلیکشن کے لیے سی ایس ایس کا اگزیم لیا جاتا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اگزیم کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی کلاس نہیں جس میں ایٹ ار ٹائم چند دنوں میں چند ہفتوں میں آپ کو بارہ پیپر دینا پڑے اور اتنے ایکسٹینسیولی ان میں سلیبس بھی کور کیا گیا ہو تو مطلب یہ ایک ایسا اگزیم ہے جو سب سے بڑا اگزیم اور مقابلے کا امتیان بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹی سی بات سے بات کو شروع کروں گا اور وہ امید ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سفر میں زندگی کے کسی بھی پیلو پر اپلائی کریں گے تو آپ کو مدد دے گی آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگزیمپل اس کو آپ نے بڑے کھلے دل سے سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اگزیمپل یہ ہے کہ ایک بندہ تھا اس نے دوسرے ایک پہلوان کو دیکھا اور وہ پہلوان جو ہے کیا کر رہا تھا ایک ٹھیک تھاک جو کٹا تھا اس کو اٹھا رہا تھا اور کٹے کو اس نے کٹا بھی تقریبا کوئی دو ڈھائی من کا تھا اور اس کو مطلب کہ پانچ چھے دفعہ جو ہے اس کے وہ جو اس کو پوش اپ کر رہا تھا مطلب اس سے ہاتھوں پہ اٹھا کے اوپر اٹھا رہا تھا تو ساتھ میں کھڑے مندر نے دیکھا جوان تھا اس نے دیکھا یار یہ جو آپ کی جوانی ہے یا جو آپ میں ہمت ہے اس طرح کی ہمت تو میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے اتنا بوجھ والا ایک جانوار اٹھا رہا ہو میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کیا کھاؤں کیا ورزش کروں تو یہ کر سکتا ہوں اس نے کہا بڑی سادہ سی چیز ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو دن یا رات کی ایک بات نہیں ہے اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹائم لگانا پڑے گا کہتا ہے وہ کوئی بات نہیں میرا یہ جوش ہے میرا یہ جو ایک جذبہ ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کروں گا میں اب ڈیڈیکیٹ ہوں اس کے لیے تو اس نے کہا بھئی میں نے بھی یہ کسی کو دیکھ کے کام شروع کیا تھا تو کیا کیسے تھا اس نے مجھے سکھایا تھا کہ ایسے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ لیں جس کو میمنا کہتے ہیں تو آپ بکری کا بچہ لے لیں اور اس کو پالیں کہتے ہیں پھر اس سے کیا ہوگا کہتا ہے آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ جتنے میں بیس دفعہ کر رہا ہوں اس کے بل نکال رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کو بیس دفعہ ڈیلی بیسز پہ اٹھایا کرنا ہے آپ نے یہ ریگولر ایکٹیویٹی رکھنی ہے اور اس کو خوراک کھلاتے رہنا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس نے یہ کام جاری رکھا اور ایک سال کے بعد وہ بکرہ تقریباً چالیس کیجی کا ہو گیا اور وہ بندہ جو ایکسرسائز کر رہا تھا ساتھ میں وہ ڈیلی بیسز پہ اس کو پرابلم ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ ایزلی کر رہا تھا وہی کام جبکہ اس کو پہلے دن 20 کلو بھی اٹھانا مشکل لگ رہا تھا اب جو ہے 40 کے جی کو وہ 20 ٹائم بازوں پہ اٹھا رہا تھا اب اس نے بکرے کی گروہ تقریباً رکنے والی تھی اب اس نے کیا کیا اسی بندے سے ملا کہ میں نے 40 کے جی تک تو کر لیا ہے اب اگلی بات بتایا اس نے کہا اب آپ ایسے کرو کہ 40 کے جی کا ہی ایک کٹا لے لو ٹھیک ہے 40 کے جی کا ایک بہنس کا جو بچہ ہے وہ لے لو اور اس پہ یہ وردش کرو جب اس نے لیا 40 کے جی کا بکرہ تھا 40 کے جی کا ہی وہ کٹا تھا اس نے اٹھانا شروع کر دیا اور وہ کر رہا تھا اس کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا اس نے کہا اب اس کو بھی خورا کھلانا شروع کر دو ڈیلی بیسز پہ اور اس کو اٹھاتے رہو اس نے کرتے کرتے وہ جو کٹا ہے وہ بھی 80 کے جی کا تقریباً ہو گیا اور وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا اس کو اب جو ہے اس نے اسی چیز کو تھوڑا سا سلو کر دیا کیونکہ اب اس کا بوجھ بڑھ رہا تھا تو الٹی میٹلی وہ 100 کے جی تک بھی پہنچ گیا لیکن اس ٹائم میں اس کو تقریباً 3-4 مینے اور بھی لگ گئے تو اس نے کہا بھئی یہ جو میں نے آپ کو کام سکھایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈیلی بیسز پہ کچھ بھی کرتے رہو ایک عادت ہو جائے گی آپ کے جسم کو بھی آپ کے دماغ کو بھی اور آپ کی کپیسٹی بڑھتی جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اتنا بوجھ ایک دم اٹھا سکو گے اگر آپ یہ ایک ہی دن میں کوشش کرتے تو آپ کبھی بھی نہ اٹھا پاتے آپ حمد لگاتے رہتے ہیں اپنی خوراک پوری کرتے ہیں جیسے بھی کرتے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے لیکن میں نے جو گریجولی آپ کو بتایا آپ ڈیلی بیسز پہ ایک آپ کا ردم بن گیا تھا تو بات اس سارے سوال یا اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے تو وہ سکریج سے شروع کرے سکریج سے شروع کرے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ لے کے چلتا رہے اور الٹیمیٹلی جب آپ کا ٹائم پورا ہوگا تو آپ ایکزیم میں جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کتنی ساری چیزیں کور کر کے آپ جو ہے ایکزیم میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو کامیابی سے وہ کام کر سکیں گے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بارہ سی ایس ایس کے سبجیکٹ ہیں یا بارہ سو نمبر کے سبجیکٹ ہیں الٹیمیٹلی بارہ دفعہ آپ کو پیپر میں بیٹھنا پڑتا ہے اگر ٹو ہنڈڈڈڈڈ کا کوئی سبجیکٹ ہے تو اس میں دو دفعہ اور اگر ون ہنڈڈڈڈڈڈ کا ہے تو اس کو ایک ہی پیپر میں آپ کو اٹمٹ کرنا پڑتا ہے الٹیمیٹلی آپ نے ایٹا ٹائم ایٹ سنگل ٹائم آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پیپر میں بارہ سو نمبر کے پیپر دینا پڑتے ہیں بارہ پیپرز تو یہ آپ نے کور کرنا ہوتا ہے اور ہر سبجیکٹ کو آپ نے اس طریقے سے پرفیکشن سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کم از کم فیفٹی پلاس ایزلی مارکس جو ہے سکور کر رہے ہوں جو کے کمپلسری ہیں اور جو آپ کے آپشنل ہیں ان میں کم از کم آپ ایٹی پلاس کے قریب جا رہے ہوں ایٹی کے قریب جا رہے ہوں تب آپ جا کے سی ایس ایس کے کالیفائر بند سکتے ہیں ایزلی اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو اگر آپ کم بھی کریں تو اگر فارٹی مارکس بھی آپ کمپلسری میں لیتے ہیں اور سم ٹائم آپ جو ہے جو آپ کے آپشنل ہیں ان میں آپ سکسٹی بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کالیفائر کر سکتے ہیں وہ کیسے چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں کمپلسری کے ان میں اگر آپ فارٹی لیتے ہیں تو چھے چھو بیس دو سو چالیس ہوتے ہیں اور اگر آپ کے ساٹھ ہیں اور یہ بھی آپ کے جو ہے چھے سبجیکٹ ہیں تین سو ساٹھ یہ بنتے ہیں تو یہ آپ کے تقریبان بن جاتے ہیں چھے سو نمبر اور چھے سو ہی آپ کو کالیفائی کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سی ایس ایس کا ایکزیم آپ شارٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو جب آپ اس میں آ جاتے ہیں پھر ultimately آپ کے انٹرویو کے مارکس وغیرہ بن کیا آپ کا میریٹ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں نامونکہ نہیں ہیں کیسے کہ آپ کو ایک لائک ایک کلاس کرنا پڑتا ہے سی ایس ایس جو ہے لائک آپ یہ کیا کریں گے لائک آپ نے کرنا ہے ایک کلاس کے طور پر جیسے آپ ایفمیٹک کی تھی آپ نے ایف ایس ای کی تھی آپ نے گریجویشن کیا یا آپ نے ماسٹر کیا تو آپ نے گریجویل ٹائم لگایا اگر آپ پرائیویٹ کی کوئی ماسٹر ڈگری کی تو آپ نے چھ منہ سات منہ منہ سال لگایا ہوگا بیچلر اگر پرائیویٹ کی تو چھ منہ سال لگایا ہوگا اور اگر آپ نے ریگولر کیا تو دو سال لگایا ہوں گے تو ultimately آپ نے وہ ڈگری کی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے وہ بکس پڑھ لی تو سیم اس طریقے سے سی ایس ایس کو بھی ایک کلاس کے طور پر لیں اگر کلاس کے طور پر لیں گے ڈیلی بیسز کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں گے تو ultimately آپ سارا اس کو کر سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہے لیکن آپ کا continuous اس کو فوکس کرنا ضروری ہے continue اس کو رکھیں اور ڈیلی بیسز پر رکھیں تو آپ اس کو easily کر سکتے ہیں اب طریقہ کار کیا ہے کہ جیسے ہم نے سینئر آڈیٹر کا اتنے سلیبس جو ہے ہم نے تقریباً 150 کے قریب ہم نے لیکچرز 160 کے قریب ہم نے لیکچرز جو کفر کیے اور ہم نے تین چار مینے اس پہ بھی لگا ہے تو ہو گیا تھا تو اب جو CSS کا ہمارا پلان ہے جس کو ہم لے کے بھی چل رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی age اگر آپ کوئی job اگرہ نہیں کرتے صرف اور صرف student ہیں تو آپ کو آپ 30 کی age تک apply کر سکتے ہیں اگر آپ government servant ہیں of December تک close ہوتی ہے closing December کوئی count ہوتی ہے کہ آپ کی age کتنی تھی اگر آپ اس کے within age ہیں آپ کے پاس last chance ہے آپ dedicated ہیں تو اب بھی آپ کا جو August ستمبر اکتوبر نومبر اور December جنوری اور February کے میڈ میں ہوتا ہے تقریباً 6 منہیں and something آپ کے پاس ٹائم ہے تقریباً ساڑھے 6 منہیں تو 6 منہیں میں کہتا ہوں ان میں سے 5 منہیں لگتار اگر لگائے جائیں تو CSS کرنا بلکل مشکل نہیں ہے CSS میں کیا ہوتا ہے اصل میں بڑے بڑے قابل لوگ اس کو ایک continuous study کرتے نہیں تو اس لیے وہ رہ جاتے ہیں اور CSS میں یہ بھی نہیں ہے آپ کی extraordinary english ہونے چاہیے آپ کی personality ہونے چاہیے آپ کی extraordinary چیزیں ہیں تو کبھار ہوں گی ایسی بات نہیں آپ کی قابلیت ہونی چاہیے CSS میں میں نے کئی لوگوں سے میں ایسے ملا ہوں جو یہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں صرف exam میں گیا تھا میں پڑھا ہوا تھا exam میں گیا ہوں تو میں نے alhamdulillah کر لیا تو اصل میں آپ کی جو knowledge ہوتا ہے ایک strategy ہوتی جو ایک ہی ہمارے one sitting میں cover نہیں کر سکتے لیکن سب سے پہلے جو ابھی basic requirement جو css 2020 میں appear ہونے والے ہیں جو فیبری کے میڈ میں exam ہوگا ان کے لئے ابھی ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اپنی تیاری شروع کریں میں تین دفعہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے جس کے لئے آپ ایک دم بیٹھ جائیں کہ آپ میٹلی پرسنیلٹی میں چام لے کے آتی جائیں اور ایک وقت ایسی سپوس کی بندے کے پاس ایک ہی چانس ہے اس کو لگتا بھی میں کر پاؤں گا میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس کو css میں جانا چاہیے کیوں css میں آپ ایک دفعہ چلے گئے ایک دفعہ css نہیں جنرل ریکروٹمنٹ کے x cadder میں بھی جاتے ہیں تو بھی آپ 19 20 grade تک easily پہنچ سکتے ہیں اگر css qualify نہ بھی کر پائیں تو اگر css qualify کرتے ہیں 22 20 easily پہنچ سکتے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک چیز کو سٹارٹ کرنے سے اب جو ہمارا پلان چل رہا ہے ہم نے everyday science کے تقریبا ہمارا آج 11 lecture تھا اور ہم نے اس کے علاوہ کچھ جو دوسری چیز ہیں انگلیش کمپوزیشن بھی ہماری کافی کور ہے انگلیش ایسے کو ہم بعد میں کریں گے تو ہمارا ڈیلی کی روٹین کیا ہے کہ ڈیلی کے ایک دو lecture ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی کے تقریبا ایک سے دو lecture آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے جب یہ تقریبا تیس تک لیکچر ہم کریں گے پاکستان affair کو سٹارٹ کر دیں گے پاکستان affair کو بھی ہم ایسے پڑھیں گے کہ مطلب تیاری کو شروع کرتے کہ آپ کو optional کون سے لینے چاہیے کون سے scoring marks ہیں score دینے والے subjects ہیں وہ بھی ہم time to time بتائیں گے اور آپ نے ultimately اپنی line compulsory سے start کریں compulsory جو ہے وہ ہی آپ کے subject ہوتے ہیں اگر ان میں بھی آپ اچھے marks کر جائیں اور optional تھوڑی سی منت کریں مطلب تقریباً ایک ایک مہینہ بھی ان پہ لگائیں پندہ بیس دن بھی ایک ایک subject پہ لگاتے جائیں تو آپ کے تقریباً اکثر subject marks دینے والے ہوتے ہیں تو overall لبیل باب آپ کو اس ساری بات کا بتاؤ کہ css ایک ایسی چیز ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے بات یہ ہے اس کی continuous dedication ہونے چاہیے اور آپ daily basis پہ اگر daily کا کام کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو css syllabus define ہوتا ہے اس میں سے ہی relevant سوال آرہ ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ some time آپ کو grip کرتے ہیں اس paper کو لیکن جب تک آپ کو یہ جو آپ کے compulsory subject ہیں یا دوسرے جو optional subject ہوتے ہیں ان پر grip نہیں ہوتی تو آپ یہ نہیں ہے کہ بغیر کی تیارے جا کے css کے exam میں بیٹھے اور آپ اس کو پاس کر لیں ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی رائٹنگ skill آپ کی چیزیں کو آپ کی سوچ کلیر کرتی آپ کا vision کلیر کرتی سب سے پہلی اور آخری بات پہ آپ کا vision ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو پہچانے جب آپ vision create کریں self management کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اس کو یہیں پہ میں close کرتا ہوں کہ آپ نے اگر css کرتا ہے تو ابھی سے start کریں اور daily basis پہ اپنا کام لے کے چلتے رہیں daily basis پہ کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھ نہ کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ